موسیقی 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 آپ ریلی میں جائیے نہیں نہیں آپ ریلی میں جائیے نا انفلنس ہو جاتا ہے اس سے آپ ریلی میں جائیے انتہ مت لیجے ایس پی سنگھ بگھیل جو اخلیش یادب کو چنوتی دے رہے تھوڑا سا ٹرافک کو جگہ دیجئے وہ ملائم سنگھ یادب کے باڈی گارڈ تھے پی اے سو تھے یو پی پولیس میں تھے ملائم سنگھ یادب نہیں پہلی بار انہیں لوگ سبا کا ٹکٹ دے کر سانسٹ بنایا وہاں سے راجدیتی شروع کی بیس سال تک ملائم سنگھ یادب کے ساتھ رہے لیکن اس کے بعد بسپا میں گئے بسپا کے راج سبا صدر سے بنے پھر اس کے بعد بسپا چھوڑ کر بی جے پی میں آئے بیچ میں انہوں نے اخلیش یادب کے خلاب بھی لوگ سبا چناؤں لڑا وہاں بھی ہارے دوہجار سترہ میں ٹنڈلا سے بیدھائک بنے سرکچت سیٹ سے یوگی سرکار میں منتری بنے پھر دوہجار انیس میں آگرہ سے سانسٹ بنے موڈی سرکار میں منتری بنے اور اب اسپی سنگھ بگھیل اخلیش یادب کو جوتی دینے کے لئے ان کے سامنے کرحل میں کئی طرح کی کہانیاں کس سے کیوں ان کے کافلے پر کچھ حملہ ہوا ایسی بھی کچھ جانکاری آئی اور اس علاقے میں اخلیش یادب اور ان کے کنبے یا ان کے سمرتک ان کے امدواروں کی گھیرہ بندی کرنے کے لئے یوگی کی ریلی ہو چکی ایٹاوار کے کاسگنج میں امیش شاہ سے لے کر بی جے پی کی پوری طاقت اخلیش یادب کو اس علاقے میں گھیرنے میں لگی ہے کیونکہ یہ تیسرا دور ان علاقوں میں ہے جہاں سمازوادی پارٹی بہت مضبوط رہی ہے سپاکہ گھڑ رہا ہے جیسے ہی آپ پلی جیسے جھنڈا انڈا مت دکھائیے بھائی کون ہے نیتا لوگ جائیے جھنڈا مت دکھائیے آگے جائیے آگے جائیے جب ان علاقوں کا نام آپ لیں گے سنیں گے تو آپ کو اخلیش یادب ملائم سنگھ یادب شیوپال یادب جو تسبن نگر سے بیدھائک پانچ مار رہے شیوپال یادب ان کے پریوار کے لوگ دھرمن یادب تیز پرتاب ان سب کے نام آپ کے دماغ میں آئیں گے تو یہ اروپ بھی لگا ملائم سنگھ پریوار پر کہ پورے علاقے میں پانچ ساتھ زلوں میں بیدھان سبا ہو لوگ سبا ہو ان کے پریوار کے لوگ لڑتے رہے جیتے رہے کوئی دو سی سے ایک چناؤں میں لڑا ایک پر استفادیا پھر بھتیجے کو لڑا دیا یا پتنی کو لڑا دیا یا کسی اور کو لڑا یہ تمام آروپ اخلیش یادب پر لگتے رہے ان آروپوں کا ذکر امیش شاہ اور یوگی عادتنات اپنی ریلیوں میں کرتے ہیں پریوار واد کا ذکر مافیا واد کا ذکر دنگائی تمنچہ واد کا ذکر اور یہ ذکر کہ یہاں گولیاں اور تمنچے بنتے تھے اب گولے بن رہے کلیوگی نے شاید ایسا ہی کچھ کہا امیش شاہ بھی اسی طرح کا ذکر کرتے ہیں لیکن شروع جہاں سے میں نے کی کرحل میں جو مینپوری کی ایک سیٹ ہے کیا یہاں اخلیش یادب گھر سکتے کیا اخلیش یادب بگھیل کوئی بڑی چورتی دے سکتے سمجھنے کی کوشش کروں گا نتیجہ دس مارچ کو آئیں گا آپ جرہ ہٹی ہے جرہ آپ دکان پہ جانے دیجئے اور دیکھیں یہ دکت ہوتی ہے بھیر لگ گئی اور چکی اب یہاں سمجھ آپ آپ دیکھو ہر آدمی چاہے گا کہ کیمرے کے فریم میں آجو تھوڑا جگہ دے دو بھائی اور ابھی ابھی سمجھ بادی پارٹی کی ایک سائیکل لہلی گجری ہے اور جب میں یہ ریکارڈنگ کرنا بازار میں شروع کیا تو بہت سارے لوگ جو آس پاس کے دکانوں کے ہیں قسمہ نماثہ ہے وہ یہاں آگے یہاں سے صفائی کتنا دور ہے یہاں سے پانچ کلومیٹر یہاں سے پانچ کلومیٹر دور صفائی ہے وہی صفائی جو ملائم سنگھ کا گھر ہے صفائی کے وکاس کو لے کر بہت قصے ہیں صفائی کو لے کر ملائم سنگھ پریوار کی بہت بدنامیاں بھی ہوئی ہے کہ صفائی کو جس دنگ سے انہوں نے سوارا وہ ایسا بہت سارے علاقوں پر دھیان نہیں دیا لیکن اسی کرحل میں جہن کالج بھی یہی ہے جہن کالج ہے جس میں وہ ادھیاپک رہے ہیں جہن کالج بھی ہے میں لے چلوں گا وہاں جس جہن کالج میں ملائم سنگھ یادب چھاتر بھی رہے اور ادھیاپک بھی رہے اور اس کے بعد راجنیتی کی سیڑھیاں وہیں سے چڑھنی شروع کی اور اب ان کی پیڑھیاں چناؤں میں ہے اور ستہ کے لیے دعویداری ٹھوکر ہے آپ کا شب نام کیا ہے دھروپ سنگھ یادب دھروپ سنگھ یادب دھروپ سنگھ یادب دھروپ سنگھ یادب آپ لوگ دکان پر جاؤ آپ کو دیکھ کے آئے ہیں آپ کو دیکھ کے آئے ہیں اب سب لوگ حلہ کرو گے تو ایک برہ ایک برہ سب لوگ حلہ کرو گے تو اب پہلے یہی سے شروع کرتے ہیں تو آپ بتاؤ کیا ہو رہا ہے یا کرحل میں اس وار اخلی شہادب کو پٹکنی دے دیں گے کیا بگیل بگیل صاحب بیس پچیز ہیار بوٹ لے کے گھر جائیں گے آرام سے اخلی شہادب سے بیس پچیز ہیار جادہ لے کے یہ کیسے کرو بھائی یہاں پہ دیکھو ایسا ہے جو ہے چاہے کسی بھی سماج کا آدمی ہو چاہے وہ شاک کے ہو بگیل ہو ہر آدمی کو پروپر سممان کہنے کے لیے ملائم سنگھ یہ آدموں کو بدنام کیا جاتا ہے یہاں پہ جو ہے یہ آدم سب کو پریشان کرتے ہیں یہ کرتے ہیں لیکن آم آدمی سے آپ پوچھ لیجئے جو گہر آدم سماج کا ہو تو وہ کیا کہتا ہے آپ سے تو آم آدمی تو لیکن ایسا بہت کہتا ہے کہ لائیڈ ناریوڈ بہت خراب تھا رات میں چھینجپٹ ہوتا تھا چوری چکاری ہوتی تھی کیا اب نہیں ہوتی ہے اب ہوتی ہے کہ نہیں وہ تو آپ بتائیں لیکن پہلے کے لیے شکایت بہت لوگ کرتے ہیں پہلے کے لیے ایسا ہوتا ہے کسی کو بدنام ہے کہ چور 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 تو اس کو چور کہتے ہیں لوگ ابھی بھی چوری بھی ہوتی ہے بلاتکار بھی ہوتے ہیں اتیای بھی ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہا ہے بس یہ ہے کہ جو ہے ہمارے لوگ وہ جو ہے جو رسز اور جو بیجپی والے لوگ ہیں وہ اس کو رموٹ کرنا اچھا جانتے ہیں ہمارے لوگ کیوzanapäll کرنا جانتے ہیں پرموٹ کرنا نہیں جانتے ہیں ہمارے لوگ مطلب جو ہمارے سماجبادی پارٹی کے لوگ ہیں آپ سماجبادی پارٹی کے نیتہ کریں کار کرتا نہیں کیوز عام آدمی ہوں عام کھیتی کرواتا ہوں سی دھی ساتھ ہمارے سماجبادی پارٹی جب یہاں لوکل میں رہتے ہیں تو ہمارے لگاؤں اتنا ہے کہ وہ کہنا پڑتا ہے یہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہ کسی لوٹ لپاٹ چھینڈ جپٹ یہاں کچھ بھی دکھائی نہیں سماجوادی سرکار میں دو لاکھ ستہائیس ہزار کچھ ٹوٹل کے سو ستر بردیس میں تھے جس میں یہ جو پیرجنٹ سرکار ہے یہ چوروں کی سرکار ہے اس میں پیرجنٹ میں تین لاکھ پیسٹ ہزار لگ بک کیسج ہے کونسی کہاں کڑا یہ دے رہے ہو یہ بی جی پی کا گھنڈا گردی کا لوٹ کا بلتکار کا جتنے بھی اپرات ہیں یہ کہاں سے حساب نکال ہوں گا آپ نے سوسل میڈیا فون سے ریکارڈ ہیں اب یہ آکڑے میرے پاس ابھی ہیں نی ان سی آر وی کے آکڑے الگ الگ اپرات کے لئے الگ ہوتے ہیں پتہ نہیں کون سا حساب انہوں نے بتایا اس کا میں فیکٹ چیک ابھی نہیں کر پاؤں گا کیا نام ہے آپ کا میرا نام آسو پورا نام محمد رزوان علی محمد رزوان علی چلی آسو جی اب جب ہم یادب جی سے بات کرتے ہیں چونکہ یادب لینڈ اور یادب بیلٹ کہا جاتا ہے بیلٹ بیلٹ ڈیڑھ لاکھ ایک علاقے میں کہیں پیتیس پیزدی کہیں چالیس پیزدی ایک بیرادری کے لوگ ہیں تو یہ بتاؤ کہ کس آدھار پر کہہ رہے ہو کہ بگھیل کو صرف بیس ہزار ملیں گے یا کب ملیں گے بھائی یہاں دو ہزار دو میں بیجے پی جیتی تھی جو لیگی بوٹ ہے جو لیگی بوٹ ہے جو کیول بیجے پی سے ہی پچاس سال سے جڑا ہوا ہے آر ایسے سے جڑا ہوا ہے ان کو جو ہے ملب میں نہیں کہہ سکتا ہوں نہیں تو جو بیجے پی میں بھی ہیں ان کا بوٹ اخلی سے جائے گا یہ ایسے ہی دکان پر بیٹھ کے آپ ججمنٹ دے رہے ہو یہ آپ کو بیجے پی کے لوگوں سے ہی ملوا سکتا ہوں میں آپ کو جو یہ کہیں گے دیکھو بیجے پی کا میں آدمی ہوں لیکن پلال یہاں سے میں سی ایم تننے جا رہا ہوں ووٹ پور اخلیس ارے یہ تو ہو سکتا ہے آپ کسی سے بیان دلوا دو ایسے تھوڑے ہوتا ہے کہ بیجے پی کا ارے بھائی روک دو بات تو کرنے دو رہا ہے آپ کے پاس تو لیکن یہ بتاؤ کہ اخلیس یادب کو کیوں لگتا ہے کہ آپ کو جیتی جائیں کیا کیا صرف اس لیے کہ یادب کا ووٹ یا اکلاک چالیس ازار پی تالیس ازار نہیں انہوں نے جو ہے کام کیا ہے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے یہاں کار آدمی کے اپروچ میں مل سکتے ہیں سیہ پہ ہمارے پانچ کلومیٹر دور ہے ان کے پریواری جن مل سکتے ہیں کسی کو کوئی سمجھ سے آئے تو اپنی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ تو عروب ان پر ہے کہ انہوں نے خلی پریوار کو بڑھایا پتنی کو چچے را بھائی کو چچا چچا بیچ میں نعرہ جو کے چلے گئے پورا کنوا یادب کنوا جو ہے یہ آپ کی بات کو میں جنون مانتا ہوں بھائی سماجبادی پارٹی میں پچھلے جب سے سماجبادی پارٹی بنی ہے تب سے اور بھی برکرس ہیں ان کو پرموٹ کرنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں کر پائے وہ یہ جو ہے تھوڑا سا پارٹی کا یہاں کے لوگوں کا دور بھاگ ان کو یہ نہیں لگا کہ ہم اس کے یوگ ہیں یا جو اور برکرس ان کے یوگ ہیں یہ ان کا جو ہے ملو اپنا بیقتگر نیڑا ہے کہ انہوں نے پریوار کو پرموٹ تو کیا ہے اس میں کوئی دورا تو تب بھی آپ انہی کے ساتھ ہو پریوار کو پرموٹ بھی انہی کے ساتھ ہے کیوں کہ یہاں پہ بکاس ہو ہم سے سب سے نجدیک وہی ہیں میں یوگی جی کو کانڈ ڈونڈنے جاؤں گا امیسا جی کو کانڈ ڈونڈنے جاؤں گا مجھے نہیں ملیں گے وہ تو ایس پی بھگیل جی جائیں گے بھگیل صاحب آگرہ رہتے ہیں ٹھیک ہے آگرہ سے دلی چلے جاتے ہیں اکھلے شیادب تھوڑی یہاں کرحل میں رہتے ہیں وہ بھی لکھنوں میں رہتے ہیں پندے دن میں وہ یہاں شہفہی آتے ہیں آپ اپنی سمسیاں کہہ سکتے ہیں ان کے پریوار کے لوگ سبھی یہی رہتے ہیں آپ جو ہے ٹیلی فون کول کر سکتے ہیں بات بنا سکتے ہیں کوئی یہاں بھاری سمسیاں ہے تو وہ سنیں گے اس کو اب جرہ دیکھئے ایک ویپ رکے اب بات کریں گے اب یہ ایک نیتا جی ہے یہ جا رہے تھے اکھلے شیادب کی پارٹی کی سائیکل کی ریلی کے ساتھ لیکن یہ ایک دم کیمرے میں آنے کے لیے پوری طرح سے بیتاب بیچائن لگ رہا ہے میں بات جنتا سے کرتا ہوں نیتا جی لیکن آپ چونکہ بار بار کوشش کے ساتھ آپ آہی رہے ہو تو بتاؤ آپ کیا کرنا چاہتے ہو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرا نام راجکمار سنگھال ہے راجکمار سنگھال آگرہ سے آیا ہوں اور ماننی یہ تمہارے تمہارے نہیں آپ کے آپ کے ساتھ آپ کے قانون منتری ہمارے نہیں آپ کے دیش کے قانون منتری یہ کہہ لیجئے دیش کے قانون منتری جی وہ اس پی سنگھ بھگیل ہے پہلے تو ان کا یہی پتا نہیں کس جاتی سے ہیں یہ تین تین جاتیوں کا سرٹیپیٹ لے کے گھوم رہے ہیں ان کا سرٹیپیٹ کے چیلے ہیں سپریم کورٹ میں بھی کیا ہائی کورٹ میں بھی کیا اور کمیشنر آگرہ کا سنگھا ہے پر یہ ہے کہ اس کا ڈیسائیڈ نہیں ہو پارا کیوں نہیں ہو پارا کینڈ سرکار کا پوری طریقے سے موڈی جی کا اور یوگی جی کا سب کائن کے اوپر ہاتھ ہیں تو آپ یہ بتا دیجئے کیا اپنی مرجی سے جاتی بدل لیتے ہیں کیا ابھی میں جاتی پہ نہیں جا رہا مدہ اتنا بڑا ہے نہیں چلو ان کے جاتی سرٹیپیٹ کو لے کر دنگر کچھ بیواد ہے لیکن اسی میں شامل کرنے کو لے شاید دنگر یا ایسا کچھ دنگر کوئی جاتی ہی نہیں ہے پہلے نمبر تو یہ سون بدل میں ایک دنگر جاتی ہے اسی کو اسپیلنگ کو اپنی اسپیلنگ کو ایک ہی چیز بتاتی ہیں اچھا چلو نا ابھی اس سے ہم آلک بات کرتے ہیں آپ سمجھوادی پارٹی کے کیا ہو میں اتنا پردیش کی بسے سامن تی صدس ہوں پارٹی میں آپ سر سمجھوادی پارٹی کے سائیکل یا لگائے مجھتا ہے سائیکل تو آج کل پورے چھیتر میں سائیکل ہی چل رہی ہے اور صحیح بات تو جہا ہے کہ یہاں اکھلیش جی کے آنے سے ایسا ماہول ہے جو خوشی کا ماہول ہے جب سے انہوں نے یہاں اپنا بوسڑا کی ہے تو پورے چھیتر میں یہ ہے کہ ہم ایک مکھ منتری کو بوٹ دیں گے نکپ رتیاسی کو اس لیے بکاس کے دیے اور جو مدہ یہاں بکاس اور اس کا بیروجگاری اس کا ہے لوگوں کو آس ہے کلیش جی کے آنے سے یہاں ہم لوگوں کو بہت بڑی رات ملے گی آپ پہلے یہ تو بتاؤ کہ آپ نیتا ہیں کیا ہے سمجھوادی پارٹی کے سمجھوڑے ہوئے ہیں اور سمجھوڑی پارٹی کے نیتا کا مطلب تو سمجھوڑی یہ میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں نیتا ہوئے تو ان کی رائے الگ ہوتی ہے میں تھوڑا عام پارٹی کے بات کرتا ہوں ہم لوگ عام آدمی کی طرح رہے ہیں انہوں نے سانڈ دیئے چلو ٹھیک ہے باقی لوگوں کو سمجھوڑی ایک منٹ روگو بولو بیروجگاری پہ کیا نام ہے تمہارا میں پربات اور سر بیروجگاری پہ اگر بات کری جائے تو سرکار صرف بیروجگار اس لیے نہیں ہٹانا چاہ رہے بیروجگاری تو بڑھا ہی رہے ہیں ساتھ کے ساتھ جو سرکار ہے وہ بھیدباؤ کی راجنیت کر رہی ہے جو یہ ہوگی سرکار نے کہا تھا کہ آنکھے لڑکوں کو لیپٹوپ دیا جائے گا اور سمارٹ فون اور ٹیبلیٹ دی جائے گی آپ سر دیکھ لیجئے ہمارے آنکھے جو نجدی کی جتنے بھی جلے ہیں کسی کو بھی لیپٹوپ یا ٹیبلیٹ یا سمارٹ فون نہیں دیا گیا دوسری بات سر اگر اسکولرشپ کی بات کری جائے تو اسکولرشپ بھی OBC برک کو نہ دے کر جنرل کیٹیگری میں اور ایسی ایسٹی کیٹیگری میں دی جا رہی ہے تو سرکار جو ہے بیدباؤ کی راجنیت کر رہی ہے جاتی کی راجنیت کر رہی ہے اور جو جروری مددے ہیں سواشتہ کا ہو گیا سچھا کا ہو گیا یہ اکھلیش یادب پر بھی بہت آروپ ہے بیدباؤ کی راجنیتی ایک دھرم وشیز کو بہت توجہ دینے سر پر اٹھانے کی راجنیتی یادب کو زیادہ توجہ دینے کی راجنیتی یہ تو ان پر بھی بیجے پی لگا رہی ہے سر آروپ لگانے سے یہ ستنے ہو جاتا اگر سرکار اکھلیش یادب کی پریبارواد ہوتا تو اس وار آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگوں کو ٹکٹ دی ہے انہوں نے اپنے پریبار سے اور پھر چاہے وہ راجنہ سنگھ ہو ان کا پریبار دیکھ لی یہ رچھا منتری وہ ہوئے ارے ان کا ایک بیٹا پنکس سنگھ ہے مولائم سنگھ میں گننا شروع کر دو مولائم سنگھ سے لے کر اکھلیش یادب سے لے کر شیوپال سے لے کر تیج پرتاب سے لے کر دھرمن یادب سے لے کر ایسے کتنے نام گروگے ڈیمپل یادب جیتنے ہیں چل کے ہوتا ہے جو پیچھے گلتیاں کی ہیں وہ سرکار نے اس میں صدار کیا ہے اور بی جے پی کے لیے تو سر ہم یہی کہنا جائیں گے ایک محاورہ ہے ڈیج آف ریکننگ یعنی بھوتکال میں کی گئی گلتیوں کا اثر اب دکھنے لگا ہے چلی ہے ٹرافک جام ہو رہا ہے پہلے ٹرافک کو جانے دیجے پہلے ٹرافک کو جانے دیجے ٹرافک جام ہو رہا ہے یہ نعرہ نہیں لگائیں گے کیا بات کر رہا ہے نعرہ کیوں لگا رہے ہیں چلی آگئے اور بہت کنجسٹیٹ سی یہ سڑک ہے چونکہ کسمہ ہے کرحل تو اس لیے یہاں بھیڑ لگ جاتی ہے سڑک پر چلنا پھرنا بھی مشکل ہے پیدل بھی اور اس لیے بھی کیونکہ چناؤ پرچار بس آخری دور میں ہے آسونہ تاریخ ہے بیس تاریخ کو چناؤ ہے اور اٹھارہ کی شام تک ہی پرچار ہونا ہے تو اس لیے ہاں دیکھئے اب یہ آ گیا یہ سب جگہ سموسے اور یہ گجیا بھائی صاحب کیا نام ہے آپ کا محمد صاحب محمد صاحب آپ کا کیا نام ہے نیٹو 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 اچھا ہے سموسہ بڑی ہے ایک کھائے کی دو کھا رہے ہو تیسرا کھا رہا ہوں تیسرا تین سموسے چاپ گئے اچھا تو ادھر چناؤ ہے تو کیا لگ رہا ہے اس کا کس کا بھاری ہے پل رہا سائیکل کا ہی چلنا ہے بھاری سائیکل کا لوگ کرے ہیں مودی کے منتری آ گئے ہیں بڑا مضبوط ہے وہ تو بات صحیح ہے اب سائیکل کا ہی محمد جاہے لگ رہا ہوں اچھا جرا ادھر آتے اچھا تو ادھر گھم جاؤ جرا دیکھو چہرہ دیکھیں کیوں سموسہ کھانیم ڈسٹرپ تو نہیں کر دیا آپ کو کوئی بات نہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے تو یہاں بہومتی یہ سائیکل کا ہے سارا اچھا چلو اب ایک منتر جرا یہ بھیڑ بہت ہے یہاں سوٹ کرنا بہت دکت ہے اچھا میں سے ہی دیکھا سارا ایک منتر جاؤ پہلے بھیڑ سے تو نکل لے دو کیا نام ہے آپ کا راجبی سنگھ یادب کس کا محول ہے اگر اگر یہاں تو اکھلیس کے لاب اور کون ہو سکتا ہے اچھا اکھلیس یادب آپ کا کیا نام ہے کارا آجیز کمار کس کا محول ہے چناؤں مکون بھاری ہے کس میں کارا اکھلیس یادب اکھلیس یادب اچھا آپ یہیں کے رانے والے ہو بچے نہیں یہیں کیوں آپ آج یہیں کے بوٹر ہو بوٹر ہے کس کا محول ہے اکھلیس یادب کیا نام ہے سیورام سنگھ سیورام سنگھ مطلب برادری یادب سب یادب جی ہے سب یادب جی ہے اور چکی ایک لاکھ چالیس سجار یہاں یا چوالیس سجار یادب ووٹر ہیں ایک منٹ کیا نام ہے آپ کا بالکسن یادب بالکسن بالکسن یادب جس سے بھی بات کر رہے ہیں سب یا تو بالکسن یادب جی ہیں یا مسلم ہیں پورے بازار میں یہی لوگ زیادہ ہیں زیادہ یادب اور مسلم ہیں آپ کا کیا نام ہے بابو بھائی بابو بھائی تو کون بھاری ہے اس بار اگلیس جیتے ہیں سب ارے کیسے ہو تو موڈی کے منٹری آگئے تو ہو سکتا ہے موڈی کے منٹری آگئے موڈی کے منٹری بہت پہلے موڈی آیا ان کو بولنے تو ان کے حصے بہت سر گلوہ اٹھانے کے لیے آئے منٹری گلوہ اٹھانے کے لیے آئے مطلب موڈی کے منٹری گلوہ اٹھانے کے لیے آئے محمد کلی محمد تو یہاں اس لائن میں مسلم اور یادب زیادہ ہیں اس بازار میں جاتب بیاباری 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 مسلم بیاباری بیاباری گلت ہے کہ کسی بیسیس جات کا بکاس ہوا ہے ساری جاتب بکاس ہوا ہے اور اس میں کوئی دکھت نہیں ہے یہاں پر کوئی نہ کوئی کسی اچار ہوا نہ لیکن کہتے ہیں برا لائن آرڈر بہت خراب رہتا تھا بلکل یہ شرف اخباروں میں اور ٹی وی پہ اور کئی خراب نہیں بیجے پی والے بہت 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 ملائیے میں آپ کو بہت بمبئی میں دیکھتا ہوں کیا شکریہ میرا ستھی رامی آدھ بوٹ ڈالنے آیا بمبئی اچانک نہیں دیکھا رہی آپ ادھ بمبئی ست آگے سر بوٹ ڈالنے کیا سوچ کے آئے ہو میں سوچ کے آئے ہوں اکھلے سیاد مکھ منتری بنے آگے بننے پورا پورا سماری بھائی 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 چلی آگے بڑھتے چلی بھائی 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 دووے جی کس کی سرکار چاہتے آپ اکھلیس سرکار چاہتے دووے جی بھولو دل سے بھول رہی بھولو سرکار سرکار بھقاس پورست بھول ایک رکھ گھ دوسرے جی موسیقی بھوسرے تو چھو کیوں بھولتے یوگی موڈی یوگی نے دوسرے کام آپ ہم لوگوں کو ایک سوارہ بنا دیا ایک سوارہ فائدہ تو ملانا ہی ہم لوگوں کو کچھ کچھ کر دیا ہوتا انہی کی سوچ ہویا بہت ایک ہے بیسی ایڈوانس سوچ ہے اکلیس جی کی وہ تھوڑا آگے سوچتے ہیں باجو والے کچھ سوچتے نہیں ہیں چل یہ بھی سن لیا ایسے زیادہ سے جا کیا نام ہے آپ کا آگیا یہ محمد وسیم آپ کس کی سرکار چاہتے ہو اکلیس یادہ کیوں بھائی وہ بیکاس کراتے ہیں بیکاس کی اور لے جاتے ہیں روجگار دیتے ہیں لیکن بی جے پی آروپ لگاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے سرپی بٹھاتے ہیں اور ایک دھرم وشیس کو ہمیشہ توجہ دیتے ہیں ایسے بی جے پی ہندو باد اور مسلم بات کرتی ہیں جات بات کرتی ہیں چلی اب جرہ آپ لوگ ہٹیے جرہاں ایسے بڑھتے جائیے ایک پرنٹ رکھئے جرہاں ایسے چلتے چلتے پہلے بات کروں پیچھے بائی کے دھیان رکھے دھیان رکھے دھیان رکھے دھیان رکھے آگے آجے آگے آجے آگے 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 آپ لوگ ایسے مت کرو آپ رکھو کیا نام ہے آپ کا شیبم شیبم پورا نام شیبم کٹھریہ گلیریہ کٹھریہ کٹھریہ تو شیبم کٹھریہ صاحب کس کی سرکار چاہتے ہو آپ پوری پوری بنی بہمت سے بنی اکلیس بھائیہ کی یہ سبھی اتنے لوگ یہاں آگے اس ڈر سے تو نہیں کہا رہے ہو آجے نام آجے نام آجے پھول سپورٹ پھول سپورٹ پھول سپورٹ آگلے رہی آگے آگے اور یہ یوگی جی کی طرف سے آ رہے ہیں موڈی جی کی طرف سے بھگھیل اب ان سے کہا کرنا بھائی نیتا جی ہم آگے گے ہنگے کہا کرنا میں کٹھ سر کیا نام ہے آپ کا پٹی یادب آپ تو یادب جی ہو تو اکلیس کے ساتھ ہی ہوگے تو شاک لوگ شاک لوگ تو شاک لوگ کدھر ہیں اس مار چونہو میں سر نام ہے اکلیس کے ساتھ میرے کال بھائی شاک تو ادر بھگھیل کے ساتھ ہوں گے نہیں جی شاک لوگ اکلیس کے ساتھ ہیں اچھا صحیح میں ہے ہم لوگ شاک لوگ ایسا تو نہیں کہ یہاں سب یادب اور اس سب لوگوں کے ساتھ ہیں وہ اکلیس کے ساتھ ہیں اچھا آپ کا کیا نام ہے دیپ ایندر پورا نام دیپ ایندر کمار کدھر ہو چناؤں میں کیا سوچتے ہیں کس کی سرکار اگلیس بھائیہ آپ بتاؤ کس کی سرکار کیا نام ہے پردیپ کمار آدھا نام بتا رہے ہو پورا بتا رہے ہو پردیپ کمار پردیپ کمار جی آگے آئیے اب یہاں بھیڑ بہت ہے کنجسٹیٹ ہے اور اس لیے آپ کو بیچ میں ویڈیو کالٹی تھوڑی خراب لگے اور کٹ کٹ لگے تو اس کے لیے معافی چاہوں گا کیا نام ہے آپ کا نیرہ ضرورہ یہاں ووٹر ہو باہر سے آیا ہو چلو تو باہر والوں سے ابھی نہیں بات کر رہا ہوں میں آگے بڑھتے جاؤ آگے بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ جگہ بناتے جاؤ ان کے لیے پیچھے جگہ بناتے جاؤ جگہ بناتے جاؤ کیا نام ہے آپ کا محمد بلال تو کس کی سرکار چاہتے ہیں یہاں ابھی تین تین چھے مہلائیں اور لڑکیاں ملی ہیں تھوڑ آپ لوگ بیٹا ادھر اٹ جاؤ اور یہ کرحل بیدھان سبھا ہے اکھلے شیادب چناؤ لڑ رہے ہیں ان کے سامنے ایس پی سنگھ بھگھیل جو موڈی سرکار میں منتری ہیں وہ یہاں سے تال ٹھوک رہے ہیں اکھلے شیادب کو ہرانے کے دعوے کر رہے ہیں تو اب یہ پانچ چھے آپ ہی سے شروع کرتے ہیں یہیں کہو نا نہیں نہیں اب سب نے کادیا نہیں ہے تو یہیں کہ رہا یہیں ہے بتا دو بتا دو بتا دو کس کی سرکار چاہتے ہو بتاؤ ام تو اکھلیس کی چاہتے ہیں اکھلیس کی چاہتے تو ایسے چھپ کے کیوں بول رہے ہو چلو دور سے آگے 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 اگ یا آگے 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 SO необ anh۔ آپ کا عبدالفاریبی آپ کو دیکھیں گے یہ کتنے طولے کا پان رکھائی ہے یہ صورت ہے ایس اصلی ہے پڑوسید ہے آپ کی آنے کی تسیم ہے اچھی تظنیم سر آرہے ہیں اس لئے ابھی لیلکل پڑوسید ہے تو یہ بتاؤ حلدی سامنے تیل بھی ہے ملتے ہیں ایلائچی کس کا ایدر محل ہے سپاکی محل ہے اس لئے ابتال فاروق سپاکی 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 سپاک سپاکی سپاکی ایک تو یہ دکت ہے جہاں لوگوں کا اسے بات کرنے کے لیے روکو نعرہ ہی لگانے لگتا ہے پڑے لکھے بچے صاحب جو ہے بیروزگار گھوم رہے ہمارے کیمروان کو جگہ دو اکلیس ویہا کے علاوہ یہاں کسی کی سرکار آنے والی نہیں ہے اکلیس یادب یہ کیا کرو کیا نام ہے آپ کا ہمارا نام ہے سوبیدار بیار یادب تو سوبیدار صاحب جب ریلی میں جاؤں تب نارے لگاؤں نہیں یہاں یہاں پڑے گا صاحب یہ خالی یادب بات نہیں ہے اکلیس کے علاوہ کسی کا نہیں ہے صاحب یہ یادب بات کی وجہ سے ہے نہیں یادب یہ پیکاس ہے گاہی کی پیشان ہے بیروزگاری کا متا ہے میرا نام ہے سلیم گھان سلیم گھان گاؤں سے آتی ہے غائن گاؤں ہے میرا ہمارے کھیتوں میں گائیں بہت پریزان کر رہی ہیں ہم لوگ بلکل بیروزگار ہیں کوئی پیکاس نہیں ہے اور مین پوری زلے کی اگر بات کریں گے تو مین پوری لوگ سبھا سیٹ سے ملائم سنگھ یادب چار یا پانچ بار سانسد بنے اور ملائم سنگھ کے کنوے کا مین پوری سیٹ پر لگاتار دکھل رہا بیچ میں ایک بار دھروندر یادب بھی یہاں سے سانسد بنے اپ چناؤ ملائم سنگھ یادب ایک بار دو جگہ سے جیتے ایک سیٹ انہوں نے چھوڑی شاید دوہزار چودہ میں بیچ میں آپ لوگ اتنا بولتے ہو تو ان کے پریوار کے ہی دوسری پی ڈی کے سادس پیچھے بائک سے تکرائے گا سانسد بنے تو ایک طرح سے اور جب لوگ سبھا چناؤ ہوئے ملائم سنگھ یادب یا ان کے پریوار کی طرف سے جو بھی لڑا دھروند یادب ہو چاہے جو بھی لڑے وہ تین لاکھ ساہے تیج پرتاب یادب اپچڑوں میں تیج پرتاب یادب بھی جیتے تھے ملائم کے استفعے کے بعد سارے تین لاکھ کا مارجن میرا اس لیے جیسا ذکر میں نے کیا کہ یادب بہول علاقہ 35% دی لگ بھگ یادبوں کی آبادی اس کے بعد کچھ مسلم کا جورنا اور کچھ اور باقی برادری اور وہ جیت سنشت ہوتی رہی بی جے پی نے بہت بار انہیں گھیرنے کی کوشش کی لیکن کامیابی ملی اب اس بار کرحل کا معاملہ فسے گا یا نہیں اب دیکھوئے لوگ کوئی راستہ جگہ ہی نہیں دے رہے آپ کہاں گھوسے آ رہے ہو بھائی جی بتاو بھائی کیا نام ہے آپ کا گلفراج 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 تو آپ کس کی سرکار چاہتے ہو اکلیس یادب کی کیوں بھائی موتی سرکار میں دیکھ رہا سب سے مہنگائی ہے کھیتوں میں گئیاں گسی ہوئی ہیں تو اکلیس کی سرکار میں سب یہ فریم مل رہا تھا مددہ ہوتا گا کھیتوں میں بھائی ایک دم بہت سوٹ کر رہا ہے بہت مسکل ہے بھائی ٹوٹے پڑ رہے ہیں سب کیمرے پہ آگے چلیے آگے چلیے آئیے دیکھتے چلتے چلتے بازار ہے یہ منڈی ہے کیا نام ہے آپ کا راجیب جین جین صاحب تو جین صاحب کس کی سرکار چاہتے ہو اس بار سرکار تو بہت سرکار بنے گی لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ جین وغیرہ یہ سب جو ہے شاک کے جین باقی جو لوگ ہیں وہ سب تو بی جے پی کی طرف ہے نہیں 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 سائیکل کے ساتھ ہے ہم لوگ سب بہت اچھی طریقہ سائیکل کے ساتھ ہے اچھا بی جے پی کے ساتھ کیوں نہیں لوگ کریں لائن آرڈر بی جے پی راج میں زیادہ اچھا ہے بہت آرام ہے سائیکل سے بہت بڑی آئے اچھا اب ادھر آتے ہیں گرا اب دیکھیں پھر بھیڑ لگ گئی پھر ٹریفک پتلی سیکل چلو چلو ختم کرتے ہیں اب اس کو آجو ٹریفک جام ہو رہا ہے تو اب اس ویڈیو کو ختم کریں گے فیلال کرگل سے اب چلیں گے ہم کسی گاؤں کی اور اور جیسا کہ میں نے کہا کہ اگلے دو دن تک تین دن تک کرگل بول گیا سائید کرحل اگلے دو یا تین دن تک میں اسی علاقے میں رہوں گا مینکوری ایٹا اٹاوہ کننوج اور کننوج کا ذکر آپ جانتے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے کیوں بار بار آیا ایتر مطر اکھلے شیادب اور جین حالانکہ ایک جین صاحب ابھی ہمیں ملے ویڈیو میں جو اکھلے شیادب کے ساتھ وہاں بھی ایک جین صاحب تھے اور ایک دوسرے جین صاحب جن کے ابھی ریڈ ہوا دیکھیں ایسے جھنڈا لے کے گھومتے ہوئے لوگ آپ کو لگاتار ملیں گے تو فیلال اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں اور اگر آپ یوپی چناؤں کی کوریز لگاتار دیکھنا چاہتے ہیں ہر علاقے سے جہاں ووٹنگ ہو رہی ہے تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملاقات ہوگی کیونکہ بہت بھیڑ ہے ٹرافک ہے رہا چلتے ہیں کہنا میں آپ کا میرا نام لالو یادب لالو یادب جاتے جاتے مل گئے آپ کا کلدیب یادب تو آپ تو کدھر ہوگے اگلیس بھائیہ چلو جی جاؤ یہ بینہ بولے بھی اگلیس بھائیہ بول رہا ہے آپ سے پوچھا نہیں تھا لیکن بول گئے اگلیس بھائیہ چلیے ویڈیو ختم کرتے ہیں نمسکار